اسلام علیکم ڈیٹیل لیکچرز کی سیریز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اور آج کس لیکچر کے اندر ہم سائٹو پلازم کو ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے سائٹو پلازم کو جب ہم ڈیفائن کریں گے تو ہم کہیں گے سائٹو پلازم is a space between nuclear membrane and cell membrane سائٹو پلازم nuclear membrane اور cell membrane کی درمیان کی space کو کہا جاتا ہے ڈائی گرمیٹی کلی سمجھتے ہیں یہ میں نے ایک animal cell ڈرہ کر رکھا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ animal cell کی outermost boundary کو cell membrane کہا جاتا ہے animal cell کے اندر center میں ایک بہت important organally موجود ہوتا ہے جسے nucleus کہا جاتا ہے اور nucleus heart of cell بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں nucleus کے اردگرد ایک membrane ہوتی ہے جس سے یہ nucleus enclosed ہوتا ہے اس membrane کو nuclear membrane کہا جاتا ہے یہ آگی nuclear membrane یہ آگی cell کی cell membrane cell membrane اور nuclear membrane کے درمیان جتنا بھی area ہے جتنی بھی space ہے اسے سائٹو پلازم کہیں گے clear ہو گیا سائٹو پلازم سائٹو پلازم کے اندر آپ کو different structures ملیں گے یعنی organelles ملیں گے fluid ملے گا سو ان ساری structures کو ہم cell کا stuff بھی بول سکتے ہیں سو سائٹو پلازم کو ہم simply cell stuff بھی کہہ سکتے ہیں اور سائٹو پلازم کو ہم نے define کر لیا is a space between nuclear membrane and cell membrane ایک اور چیز آپ کو بتا دوں اگر ہم plant cell کی بات کریں تو plant cell میں nucleus جو ہے وہ تھوڑا سا side بر موجود ہوتا ہے اور center میں ایک central large vacuole موجود ہوتا ہے جس میں water وغیرہ زیادہ stored آپ کو ملتا ہے سو وہاں پر بھی criteria same ہے کہ cell membrane اور nuclear membrane کی درمیان کی space کو ہی سائٹو پلازم بولیں گے یعنی وہاں پر plant cell کے اندر جو vacuole ہے وہ بھی include ہوگا سائٹو پلازم کے اندر اوکے سائٹو پلازم کی ingredients کے اگر بات کی جائے یا parts کی بات کی جائے تو سائٹو پلازم دو main structures یا parts سے مل کر بنا ہوتا ہے number one organelles number two cytosol یعنی cytosol plus organelles is equal to cytosol اب cytosol کیا ہے cytosol کو جد liquid portion ہے اسے cytosol کہا جاتا ہے fluid جو cytosol کے اندر fluid ہے space کے اندر کیا ہے cytosol کے اندر so اس space کے اندر کوئی material تو موجود ہوگا so اس material میں fluid ہوتا ہے جسے cytosol کہا جاتا ہے so fluid portion of the cytosol is called cytosol clear ہو گیا اچھا اس cytosol کے اندر جب آپ organelles کو شامل کر دیتے ہیں تو cytosol بن جاتا ہے clear ہو گیا اب organelles کیا ہے تھوڑا سا detail میں دیکھ لیتے ہیں کہ organelles کا جو word ہے یہ نکلا ہے little organ سے organ کیا ہوتا ہے ایک special structure ہوتی ہے آپ کے body کے اندر جو specific function perform کرتی ہے so cell کے اندر اگر کوئی specific structure specific function perform کرے تو اسے ہم little organ اور organelles کا نام دیں گے اور ان organelles کو آگے والے lectures میں ہم detail سے study کرتے جائیں گے رہی بات cytosol کی جو liquid portion ہے تو اسے ہم آج کے اس لیکچر کے اندر ہی cover کریں گے so cytosol کی سب سے پہلے composition دیکھتے ہیں ظاہری بات ہے cytosol کیا 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 ہے cell کا solution ہے liquid portion ہے تو liquid portion ظاہری بات ہے water سے مل کر بنا ہوگا so composition میں جب ہم دیکھیں گے تو definitely 70% اس کے اندر water ہوتا ہے بھر 30% کچھ اور structures کچھ اور molecules بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو یہ jelly like ہو جاتا ہے اور وہ structures جو ہیں جو molecules ہیں وہ اپنا specific function بھی perform کر رہی ہوتے ہیں so 70% water آ گیا اس کے علاوہ جو 30% ہے اس میں آپ کو ions ملیں گے small molecules ملیں گے macromolecules ملیں گے ions جیسا کہ sodium potassium chloride calcium magnesium bicarbonate different type ions آپ کو ملیں گے ان کے specific functions ہوتے ہیں جو جیسے جیسے جہاں پر functions آتے گئے وہ ہم discuss بھی کرتے جائیں گے small molecules کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو oxygen ملے گی carbon dioxide ملے گی glucose ملے گا amino acids ملیں گے oxygen definitely cell cellular respiration کے لیے oxygen کی ضرورت ہوتی ہے so oxygen cytosol کے ذریعے اندر آئے گا cytosol fluid portion میں oxygen آپ کو ملے گی اور جب cellular respiration ہوگی تو excrete carbon dioxide excrete جو cytosol کے اندر جائے گے تو وہاں پر carbon dioxide ملے گی glucose ملے گا جو cellular respiration کے لیے ضروری ہے amino acid جو protein synthesis کے لیے ضروری ہیں جس ساری structures آپ کو ملے گی macromolecules کی بڑے molecules بھی آپ کو ملیں گے جس میں آپ ribosomes ملیں گے ribosomes کو scientists arganilis consider نہیں کرتے بھکاس اس کے اوپر کوئی boundary نہیں ہوتی so arganilis کیا اندر include کر دیں so cytosol کے اندر آپ ribosome بھی ملے گا cytosol کے اندر آپ کو protein بھی ملیں گے جیسے enzymes motor protein motor protein کا function کیا filaments ملیں گے جو کے سیل کا ڈانچہ بناتی ہیں اور یہ filaments protein سے مل کر بنی ہوتی ہیں اور melanin pigment جو بہت important ہے آپ skin skin کو ultrawayler radiation سے بچاتا ہے یہ pigment اور آپ skin کو color دیتا ہے آپ hair کو color دیتا ہے glycogen یعنی stored farm میں glucose بھی موجود ہوتا ہے جب glucose کی ضرورت پڑھے تو آپ کو glucose مل جائے سو یہ آگے cytosol کی composition یعنی جس چیز سے مل کر بنا ہوتا cytosol ہوتے ہیں cytosol کے اندر metabolism کے بہت سارے processes ہوتے ہیں جس میں glycolysis کی example لے لیتے ہیں یعنی glucose کا پہلا step ہے glycolysis بولتے ہیں اور cytosol کے اندر cytosol اندر liquid portion میں cytosol کے اندر ہوتا ہے so یہ اس کا function آگیا glycolysis glyco new genesis یہ بھی cytosol کے اندر ہوتا ہے glycolysis کا reverse glyco new genesis ہوتا ہے یعنی glycolysis topic آئے گا تو detail سے ہار topic کو cover کریں گے اس کے لابہ cytosol کے اندر protein synthesis moth موجود ہے تو protein synthesis بھی اور ہی ہوگی cytosol کے اندر so یہ important function آجاتا ہے so metabolism کے کچھ parts ایسے cellular metabolism میں جو energy releases کا زیادہ mechanism ہوتا ہے but اس کا first step glycolysis cytosol کے اندر ہوتا ہے اس قلابہ cytosol کے function میں important function آجاتا ہے cell signaling transduction کا یعنی باہر سے cell کے اندر اگر کسی signal نے travel کرنا ہے تو اس میں cytosol important role play کرتا ہے cytosol کے اندر جو ions ہیں اور macromolecules ہیں important role play کرتے ہیں for example یہ cell ہے اور اس کے اوپر receptor molecules ہوتے ہیں glycoprotein glycol پر reception کا کام کرتے اور کسی دوسرے cell نے کوئی hormone send کیا یا signal send کیا hormone کی فارم میں تو یہ hormone receptor کے ساتھ جیسے ہی بائنڈ ہوگا تو یہاں پر calcium chanel open ہو جائے گا جہاں پر inflow ہوں کے سیل کے اندر ایک جو آسمور regulation جیسے ہم کہہ سکتے ہیں یا ions کا جو balance ہے وہ disrupt ہوگا جس کی وجہ سے جہاں پر certain enzymes ہیں وہ activate ہو جائیں گے اور وہ enzymes کیا کریں گے آگے پھر different products بنا کر آگے ہو جاتا ہے یعنی اس ہارمون کی واجہ سے سیگنل کی آرہ ہے different type ہو سکتے ہیں یعنی سیل کے اندر کسی پروٹین کی synthesis کروانی ہے اس طریقے سے جو liquid portion ہے اس کا function یہ ہوتا ہے کہ اس message کو آگے کسی оргانی تک پہنچ آنا ہے یعنی نوکلیس تک پہنچ جانا ہے یہ function perform کر رہ ہوتا ہے cytosol سو اس کے لابہ osmo regulation کا function perform ہوتا ہے cytosol کے اندر یعنی water balance اور iron کا جو balance ہے وہ maintain ہو رہا ہوتا ہے cytosol کا important function ہے cytosol streaming کیا ہے یہ تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں اور یہ ہوتی ہے with the help of cytoskeleton یہ میں نے یہاں پر cell drak کر رہا ہے یہ green structure آپ کو نظر آ رہی ہے یہ skeleton ہے cytoskeleton کہا جاتا ہے basically filaments ہوتے ہیں thread like filaments جو cell کا ڈھانچہ بنا رہے ہوتے ہیں کیونکہ cell کی shape کو maintain ہونا ہے اور جس cell کی shape کو maintain کرنے میں یہ filaments ہیں جسے cytoskeleton کہا جاتا ہے اس کا بہت important role ہوتا ہے so these are the filaments جی red color میں کچھ filaments ہیں جو green color میں میں draw کر رہا ہے انہیں cytoskeleton کہا جاتا ہے اور یہ 3 type کے cytoskeleton میں سٹیڈی کر رہے ہوں گے وہاں پر کریں گے کیونکہ ہر ایک filament کا اپنا specific function ہے جہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ cytoskeleton ہے وہ cell کی shape کو maintain کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا کیا role ہوتا ہے کہ cytoskeleton آپ اور اس movement کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ions equally distribute ہو رہے ہوتے ہیں یا کسی organally نے travel کرنا ہے تو travel کر سکتا ہے یا کسی protein نے travel کرنا ہے یا کسی molecule نے travel کرنا ہے تو یہ streaming help کرتی ہے ان molecules کو travel کروانے میں ٹھیک ہے سو اس streaming کو facilitate کون کر رہا ہوتا ہے cytoskeleton plus motor protein جیسے کہ یہاں پر میں نے بتایا میکرو molecules motor protein سو motor protein plus cytoskeleton یہ دونوں مل کر cytoskeleton streaming کرواری ہوتی ہیں یعنی liquid کو move کرواری ہوتی ہے کیسے let's say یہ actin filaments آگے یا micro filaments آگے یہ ٹھیک ہے یہ موجود ہیں اور یہ motor proteins ہیں تو یہ motor proteins movement کروائیں گی ٹھیک ہے motor proteins جیسے move کر رہی ہوں گی تو یہ motor protein ان filaments کے اوپر run کرتی جائیں گی یہ ایک قسم کا filaments motor protein کا track ہے سو یہ track پر motor مووو کرتی جائیں گے تو ان کے ساتھ fluid بھی مووو کرتا جائے گا جسے benefit کیا ہوگا کہ equal distribution ہو رہی ہوگی ہر چیز کی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان motor proteins کو organally بھی پکڑ لیتا ہے اور organally کو move کرواتے رہتی ہیں اور یہ cytoplasmic streaming جو ہے یہ آپ کو زیادہ تر center portion کے اندر ملے گی cytoplasmic streaming کم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ cytoplasmic پر جو edges ہیں سیل کے وہ stiffer ہوتے ہیں زیادہ سخت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سخت کیوں ہوتے ہیں کہ وہاں پر cytos skeleton زیادہ ہوتا ہے یعنی مائکرو فیلمنٹ انٹرمیڈی ایڈ فیلمنٹ زیادہ ہوتی ہیں edges پر اس کا benefit کیا ہوگا ہے cell اپنی shape آسانی سے maintain کر سکے گا یعنی cell کے side یں زیادہ مضبوط ہونی چاہیے ہے ایسے ہوتا ہے کہ cell کی side وں پر زیادہ سائٹوسکیلیٹن کی موجودگی واجہ سے سیل کی سائٹوسکیلیٹن زیادہ stiff ہوتی ہیں edges زیادہ stiff ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سائٹوسکیلیٹن کیا ہوتا ہے cell membrane کی جو فاسفل لپیٹس کے ساتھ پروٹین ہوتی ہیں وہاں پر یہ سائٹوسکیلیٹن جاگر اٹیج ہوتا ہے یہاں ہم ویسے تو یہ جو سائٹوسکیل کے فنکشن ہیں یہ سائٹوسکیلیٹن کے فنکشن ہیں بھر سائٹوسکیلیٹن لکھ رہے ہوں گے تو وہاں پر ہم آرگنیلیز کو بھی انکلوڈ کریں کیونکہ سائٹوسکیلیٹن جو ہے سائٹوسکیلیٹن پلس آرگنیلیز کا کمبینیشن ہے سو ہم فنکشن آپ سائٹوسکیلیٹن مینچن کریں میٹابلیزم کر رہا ہے سیل سگنیلنگ ٹرانس دیکشن ہو رہی آسمو ریگلیشن سٹریم ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہم یہ بولیں گے سائٹوسکیلیٹن کیا ہے سائٹ ہے میٹابولک ایکٹیوٹیز کی یہاں پر ایک تو گلائیک میٹابلیزم کے پروسیسز کیونکہ ہر ایک آرگینلی سائٹوپلازم کا حصہ ہے اور اس کے لابہ سائٹوپلازم کا ایک اور فنکشن کیا ہے کہ ہر ایک آرگینلی کو اس کی پروپر پلیس پروائیڈ کرتا ہے اس میں سائٹوپلازم ایک سٹریمیگ کا بہت ایمپورٹن رول ہے یعنی اینیوال سیل کو جب آپ دیکھیں گے تو ہے اور جی سپیسفک لوکیشن سائٹوپلازم اس چیز کو اس چیز کو اپلائی کرنی کوشش کرتا ہے کہ کونسی آرگینلی نے کونسی سپیسفک لوکیشن پر رہنا ہے تاکہ آسانی سیل کے فنکشن پر فارم ہوتے رہیں ٹھیک ہے اینڈ پہ ہم سائٹوپلازم اور پروٹوپلازم کا ایک ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں کہ آپ تاکہ کنفیوز نہ ہو سائٹوپلازم اور پروٹوپلازم کیا ہے سائٹوپلازم میں نے آپ بتا دیا کیا ہے سپیس ہے نیوکلیر میمبرین اور سیل میمبرین کے درمیان کی اور جب پروٹوپلازم کو جب ہم پڑھیں گے تو پروٹوپلازم ہوتا ہے سائٹوپلازم کے اندر سیل میمبرین بھی انکلوڈیڈ ملے گی کہیں پر سیل میمبرین کو ایکس کلوڈ کیا گیا جانی کہ سیل میمبرین پروٹوپلازم کا حصہ نہیں ہے جو بھی آپ کے بک کے اندر لکھا ہے آپ نے وہی فالو کرنا ہے کیونکہ یہ بٹ کنفیوزنگ ہے کہ پروٹوپلازم میں سیل میمبرین انکلوڈ ہوتی ہے کچھ بکس کے اندر انکلوڈ کیا ہوتا ہے کچھ بکس کے اندر سیل پروٹوپلازم پلاس نکلوپلازم ہی انکلوڈ کیا جاتا ہے سو ہفوالی آپ کو لیکچر سمجھ میں آئے ہوگا شکریہ اللہ حافظ